بسم اللہ الرحمن الرحیم سپریم کورٹ نے موڈی کے خلاف جات ہوئے ملکی صورتیال کو بہتر بنانے کے لیے فیصلہ لیا اس ویڈیو میں آپ کو تمام تر تفصیلات بتائیں گے ویڈیو کے مزید تفصیل میں جانے سے پہلے یوٹیوب کس منفی چینل کو سبسکرائب کرنا مت پھولئے گا نیسے ہماری ویڈیو کو لائک کمٹ کر کے سوشل میڈی اکاؤنٹس پر شیئر کریں حقیقت کے کوشن کے موزے سامین آپ کو بتاتے چلیں کہ آخر کار کسان اور سکھ جیت گئے ہیں موڈی ہار گیا بھارتی قانون ہار گیا پارٹی سپریم کورٹ کی جانب سے موڈی کے خلاف فیصلہ دے دیا کیا سکھوں کے خلاف فیصلہ آیا تو بھارت نہیں بچے گا سکھوں کے اعلان کے بعد پارٹی سپریم کورٹ نے کسانوں کے خلاف قانون سسپنٹ کر دیا یعنی کہ موڈی نے جو قانون لاکو کیا تھا کسانوں کے اوپر جس کی وجہ سے بھارت کے اندر اتنے بڑے تنازات بنے تھے آخر کار بھارتی سپریم کورٹ نے وہ قانون واپس لیتے ہوئی اس کو سسپنٹ کر دیا ناظرین اقلابیوں اب یہاں پر سال یہ پیدا ہوتے کہ کیا کسان اور سکھ روڑوں کو چھوڑ کر بھارت کو دوبارہ نارمل پوزیشن میں چھوڑ کر واپس اپنے گھروں میں جائیں گے کیونکہ وہ جن مقاصد کے لیے نکلے تھے اس میں سب سے بڑا ان کا مقصد ایک تو پورا ہو چکا اب بھارتی اتجاج جس میں کسان اور سکھ سرابت جائی تھے اس میں ان کا ایک اور سب سے بڑا اتجاج وہ یہ تھا کہ خالستان کی تحریک کو وہ پائے تکمیل تک پہنچائیں بیرے دوستو اب موڈی نے خود بھارتی سپریم کورٹ کو کہے کہ آپ میرا جو قانون ہے اس کو سسپنٹ کریں تاکہ ان کے ساتھ میرے معاملات سیٹل ہو سکیں اور آخر کار بھارتی سپریم کورٹ نے موڈی کے خلاف حیصلہ دے دیا موسیقی